مبین ہیلتھ ٹی وی ایو کے بارے میں ہم نے کچھ ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ معلومات دیتے ہیں کہ اس میں مردانہ کمزوری کے لیے ویٹامن ای جو کہ تیس آئی ایو ہے ویٹامن سی ہے پانسو ایم جی اور زینک ہے یہ ایک چیز مان لیتے ہیں کہ یہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ہمیں سورپ ایک زیڈ میں ایک بہت ہی اہم بات دیکھنے کو ملی ہے کہ اس میں ویٹامن ای تیس آئی ایو یعنی تیس انٹرنیشنل یونٹ ہیں اس کو ہم کاؤنٹ کر کے کچھ اس طرح سے آپ کو سمجھاتے ہیں یعنی جو یونٹ انٹرنیشنل یونٹ استعمال ہوتا ہے ویٹامن ای کے لیے وہ ایک یونٹ برابر ہے زیرو اشاریہ سکس سیون ایم جی کے یعنی ہم زیرو اشاریہ سکس سیون ایم جی کو اگر تیس آئی ایو سے ضرب دیتے ہیں تو وہ تقریباً بیس اشاریہ ایک ایم جی ویٹامن ای بنتا ہے یعنی ویٹامن ای اس میں بیس اشاریہ ایک ایم جی ہے لیکن جو ڈوز ہے دو سو ایم جی چار سو ایم جی اور چھ سو ایم جی میں دستیاب ہے یعنی ویٹامن ای کو ہم اپنی بماری کے حساب سے یا جو ہمیں مسئلہ ہے اس کے حساب سے اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنا چاہیے وہ یا ہمیں دو سو ایم جی چار سو ایم جی اور چھ سو ایم جی کمنٹ کرے گا یعنی اس ٹیبلس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ہماری مردانہ گمزوری کو دور کرنے کے لیے تو فائدہ مند ہے لیکن ہمیں اس کے ساتھ ویٹامن ای اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یہ استعمال کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس ویٹامن ای کی کمی اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور اسے دور کرنے کے لیے ہمیں تقریباً بیس ایم جی بہت کم رہے گا اس کے ساتھ ہم اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ویٹامن ای کا کیپسول چار سو ایم جی چاہے استعمال کریں یا دو سو یا چھ سو ایم جی استعمال کریں تو شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اس ٹیبلٹ میں ویٹامن ای جو کے بہت کم مقدار میں موجود ہے اگر ہم اس کو اس مسئلے کے لیے یعنی مسائل کے لیے کھانا چاہتے ہیں تو پراپر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ساتھ ویٹامن ای کا کیپسول استعمال کریں جو کہ اس کی ڈوز کا تعیون آپ کا ڈاکٹر ہی کرے گا ہمارے کے ساتھ کے مطابق تو اتنا ہی بنتا ہے کہ اس میں ویٹامن ای تیس آئیو ہے جو کہ بیس ساریہ ایک ایم جی بنتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں